سو ہلو ای وریون تو آپ کو پتہ انڈین نیوی نے ریسنٹلی ڈبل ایس آس آر کی ویکنسیز نکال دی ہیں اور اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پتہ ایک بہت ویرل ہو رہا ہے وہ ریال ہے فیک ہے وہ اس کے رگارڈنگ ہمیں ایک الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ وہ نوٹیفکیشن میں جتنے بھی چیزیں لکھی ہوئی چاہیے ڈیٹ آف بہت ہے یہ پھر اگزیم آپ کا آن لائن ہوگا ہے پھر آف لائن ہوگا وہ ساری چیزیں ریال ہیں پھر فیک ہیں وہ ساری چیزیں ہم لوگ ایک نیکس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں میرا جو مین فوکس رہے گا وہ رہے گا سیلیبس پہ اور پیپر پیٹن پہ یعنی کی کس سیکشن سے کتنے کوششن ساتھ ہیں کیا سیلیبس رہتا ہے اور یہ ویڈیو کو اس سے پہلے رکھنا اس کی ایک ایمپورٹنس ہے اور ایمپورٹنس اس وجہ سے کہ آپ مجھے پتا ہے کہ ڈبل ایس 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 آر کی ویکنسیز آنے کے بعد بہت لوگ اس کا پلان کر رہے ہوں گے کہ کیسے ہم اس کو چیزوں کو پڑھیں گے کیسے چیزوں کو کور آپ کریں گے کیا آپ کو یہ مانکہ چلیے کہ وہ نوٹیفیکشن ریال ہے فیک ہے وہ ہم الگ ویڈیو ڈسکس کریں گے چاہے وہ ریال ہوگا یا فیک ہوگا آپ کا نیوی کا پروسیس جو ہے فاسٹ ہوتا ہے تو یہ بات ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس مانے میں کہ آپ کو پریپریشن کے لیے بہت زیادہ سمیں نہیں ملے گا اس ویسے جتنا آپ جلدی سٹارٹ کریں گے اتنا ہی آپ بینیفیٹ میں رہیں گے اور سٹارٹ کرتے سمیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ جہاں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ یود لڑنے جا رہے ہیں اس کی ساری چیزیں ہیں کیا گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں تو وہی ایکزام میں بھی آپ لکے بل ہوتا ہے کہ اس کا سلیبس آپ کو پتا نہیں ہوگا سلیبس سب سے انڈر ریٹیٹ چیز ہوتی ہے پریپریشن میں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بس میٹس ہی تو آتا ہے جو گروپ ایکس والا تو انگلیش ہی تو آتا ہے اب انگلیش میں کیا کیا سیکشن آتا ہے اور کس سیکشن سے زیادہ کسٹینس آتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے جیسے میں آپ کو ایک ادھارن دوں کہ اگر انگلیش میں بات کروں نیریشن وائس سے ایک ایک کوششن آتا ہے اے فوس میں لیکن نیوی میں اس کا ویٹیج بہت زیادہ ہو جاتا ہے دو دو کوششن آتا ہیں تو آپ سمجھئے کہ یہاں پہ جو اے فوس میں دو نمبر دلا رہا تھا نیوی میں چار نمبر دلا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ڈیفرینشیٹر یعنی کہ ایمپورٹنٹ چپٹر کون سے اور کون کون سے چپٹر ہو سکتا کہ آپ کو ایک ایسا چپٹر پڑھنا چالو کر دیں جو آتا ہی نہیں اسے کوششن آتا ہی نہیں تو وہ تو پھر آپ کی پرپریشن بلکل useless ہو جائے گا اور آپ کا ٹائم جو ہے بلکل ویسٹ ہو جائے گا تو اس وجہ سے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ اوفیشل جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اوفیشل نوٹیفیکیشن ہے اوفیشل ویب سائٹ سے نکالا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اوفیشل ان کا ایک پیپر بھی ہے وہ بھی آپ کو میں solve کروا دوں گا جتنے بھی sections ہیں جو سائنس کا ہو maths کا اور انگلیش کا اور general awareness کا اور سارے section آپ کو solve کروا دیے جائیں گے جو اوفیشل پیپر ہے وہ بھی بہت important ہو جاتا یہ سمجھنے کے لئے کہ paper pattern actually میں رہتا کیا paper pattern تو ہاں وہ تو ہمیں پتا چل جاتا کہ کہاں سے کتنے question آتے ہیں لیکن actual question آتے کیسے ہیں وہ ہمیں جو اوفیشل ویب سائٹ پر جو paper پڑا ہے وہاں سے مدد ملے گی وہ دیکھ کے تو وہ میں آپ کو solve کروا دوں گا پورے ہر section کے لیکن ابھی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سلیبس کیا کیا mention اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے کچھ سرپرائزنگ چیزیں بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انڈین نیوے کے لئے الگ سے telegram channel بن چکا ہے وہاں پہ آپ کو daily questions ملتے ہیں physics کے اور maths کے اور ساتھ ہی ساتھ اب ایک آج سہی آپ لوگوں کے question paper بھی چالو ہو جائیں گے جیسے آپ کو پتا ہے پورا full length آپ کا paper ہوگا اور اس کا ویڈیو solution آپ کو ملے گا تو اس کے لئے telegram channel کا link آپ کو ویڈیو کے description اور comment section میں مل جائے گا اور جو بھی آپ کے doubts ہوں demands ہوں وہ comment میں لکھ دیجئے گا تاکہ future جو future میں ویڈیوز آئیں گی اسی topic پہ ہم منا سکیں جو بھی آپ کے doubts ہیں اور جو بھی courses آئیں گے انڈین نیوے کے لئے اس کے لئے channel کو subscribe رکھے گا تو سب سے پہلے ہم science کا دیکھتے ہیں science میں سب سے پہلے یہاں پہ 6 sections دیئے ہیں میں اس کو zoom out کرتا ہوں اور آپ کو یہ چیز دکھانے 5 sections دے ہوئے ہیں اور اس میں سے اگر آپ دیکھو تو 1,2,3,4 میں صرف اور صرف پوری physics بھری ہوئی ہے اور 5th میں اگر ہم دیکھیں تو میں پہلے 5th سے چالوں کرتا ہوں 5th میں جو last میں ہیں metals, non-metals, organic chemistry, food, nutrition and health physiology and human diseases, computer science تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس نے دو important چیزیں ہیں ایک important چیز تو یہ کہ science کا جو major portion ہے وہ پورا physics سے بھرا ہوگا آپ کو exam میں اور computer science بھی آتا ہے یہ انہوں نے science میں ہی computer کو ڈال لکھا تو computer سے بھی آپ کو ایک دو question دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ بھی یہاں پہ صاف صاف بات کلے رہا گا اس لئے بس میں لکھا ہوا ہے تو question بالکل آ سکتا ہے اور یہیں بھی آپ کو 3 چیزیں ہیں یہ آپ سمجھ سکتا ہو کہ 4 points میں پوری physics بھری ہے اور جو last کا 5 ہے اس میں ہی آپ کا chemistry ہو گیا biology ہو گیا اور computer ہو گیا آپ دھیان سے دیکھیں biology کا جو portion ہے afos میں بہت ہی wide ہے وہ آپ سے بھلے wide تو ہے لیکن دیکھیں slabos میں جو mention ابھی ہونا تھا کہ وہاں سے وہ question پوچھ سکتے ہیں چاہے afos ہوئے فرنے بھی تو ان کے slabos میں afos میں ہاں گھر بات کروں تو ایسا انہوں نے کچھ category wise categorize کر کے نہیں لکھا ہوا ہے کہ human diseases یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ biology سے اگر کوئی question آتا ہے تو mostly human diseases جیسے کی example کے طور پر جیسے کی malaria disease جو ہے کس کے قرآن ہوتی ہے protozoa virus bacteria تو ایسے questions آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو خیر جب ہم paper discuss کریں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا اور important chapters بھی ہم لوگ next ویڈیو میں discuss کریں کہ کن section سے آپ کو اگر آپ پہلے آپ start کر رہے ہیں تو آپ کو کن chapter سے start کرنا ہے تاکہ maximum output مل سکے اتنے ہی input ڈال کے آپ کو ٹھیک ہے تیم میں نے پانچوں پتا دی اس میں آپ کا physics اور سارے physics بول رہا ہوں chemistry bio اور کمپیوٹر یہ پانچ میں مل اور باقی اگر ہم physics دیکھ لیں تو وہی جو سیم رہتا ہے ایفوز group x کی طرح اس کا جو pdf میں آپ کو telegram میں دے دوں گا تو اس کا اچھے سے ڈاللوڈ کر کے جب بھی آپ preparation کریں شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ chapter آپ کے سلیبس میں ہے جیسے physical world and measurement kinematics law of motion work energy power motion system of particles rigid body gravitation اور پھر اس کے بعد mechanics آ جاتا ہے پھر ثرڈ میں magnetic field of current magnetism electromagnetic induction alternating current emi اور اس کے بعد ہے 4th میں آپ کا optics dual nature of matter and radiation یعنی پورا modern physics اس میں دیا ہے 4th میں اور 5th میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے chapters mentioned ہیں سلیبس میں اور جو آپ پڑھ چپٹر ہیں وہ اس میں ہے پھر نہیں اب ہم بات کر لیتے mathematics کی تو mathematics میں بھی یہاں پہ چار 5 section دی ہوئے اور اس میں بھی mostly وہی رہتا ہے جو group x میں کے لیے پڑھتے ہیں وہی جیسے example پورا ایک detail میں نہیں بتا رہا ہوں بس میں آپ کو brief overview دے رہا ہوں اسی سے میں نے بولا پیڈیف آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں جو ٹیلی گرام پہ آپ کو رویٹ کی جائے گی تاکی جو آپ کریں آپ بھی پرپریشن کریں تو اس کو دیکھ لیں کہ یہ chapter ہے پھر سیکشن PNC ہو گیا ویکٹور exponential and logarithmic series sets and theories statistics اور اس کے بعد introduction to 3D geometry probability function limits and continuity جیسے کہ بہت کمی question آتے ہیں لیکن صرف کچھ shift میں آتے ہیں اور easy question آتے ہیں لیکن اس میں ایسا نیوی میں نہیں ہے ٹھیک ہے probability major weightage hold کرتا ہے پھر correction sentences change to active passive voice اور اس کے بعد آپ change to indirect جیسے کہ آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا تھا ڈھالان کے طور پر پہ اس میں passive voice اور voice اور narration دونوں آپ بہت major role play کرتے ہیں دونوں ملا کے 4 questions آجاتے ہیں آپ کے نیوی exam میں verbs tense noun non finite punctuation اور نیوی پوئنٹ آئیو سے Air Force Group X جو پوست پون ہو exam تو ان کا cover up ہو جائے گا جو نیوی کی تیاری کر رہے ہیں ان لئے بہت help کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں انگلیش کا چلی اس میں continue کرتے ہیں substituting phrasal verbs for expressions synonyms antonyms meanings of difficult words use of adjective compound preposition determiners use of pronouns تو یہ چھوٹا سا سلیبس ہے انگلیش کا جنرل awareness جنرل awareness اگر بات compare کروں انڈین اے فو سے بہت وائیڈ ہے اور یہ آپ سلیبس پڑھ کے خود ہی سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اے فو سے compare کریں تو اے فو میں سیمپل دو terms میں ختم کر دیا گیا gk اور current affair بس دو چیزیں لکھئے اس میں deep میں کچھ ب نہیں لکھا کون سا topic کیا ساری چیز ہیں اور جو اگر اگر freedom movement فیر sport championship winners teams number of players defense wars neighbors current affairs important national facts about indian heritage arts dance history national languages birds animals songs flag monuments capital currencies پھر اس کے بعد common names full forms abbreviations discoveries diseases and nutrition award and authors eminent personalities spatial numerical reasoning and associative ability sequences spellings unscrambling coding and decoding تو یہاں پہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھ نہیں ہے یہاں سے جیس والے سلی بس ایک تو اس کا domain ہے بہت بڑا domain سے میرا مطلب ہے کہ بہت ہی vivid طریقوں سے question آپ سے پوچھ سکتا ہے اور دوسری important چیز یہ ہے کہ reasoning بھی جو جس سکشن اسی portion میں انہوں نے دیکھ پا رہے جیسے یہاں پہ دیکھ تھا انہوں نے chemistry computer biology سب کچھ ڈال رکھ تھا ویسے یہاں پہ دیکھیں تو انہوں کے topics ڈال رکھ ہیں ٹھیک ہے تو reasoning بھی ایک important یہاں پہ role play کرتا اتنا role play نہیں کرتا جتنا fos میں لیکن پھر بھی اس کو neglect نہیں کیا سکتا اب ہی اتنا tough competition ہو گیا کہ کوئی بھی topic کو چھوڑ یہاں پہ 100 question ہو گئے ہیں اور 100 marks total اس کا یعنی کی ایک mark ایک question ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد دکھنا اور negative marking بھی ہوتی ہے اس میں اور یہ بھی سکتے ہیں تو اور جو بھی آپ کے ڈاؤٹ سے ہوں کومنزشن میں لکھ سکتے ہیں دھنی بات